ہلو دوستو میرا نام راشد زہیر ہے خبر ملالا یوسف زہی کے بارے میں ہے ان کے حالیہ بیان کے بارے میں ہے جو ایک بڑی میگزین ووگ کو انہوں نے بیان دیا ہے کہ نکاح پر دستاقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی رہ سکتے ہیں اس بیان سے پوری دنیا میں اور خاص کر کے مسلم سماج میں ایک روش ہے اور مضمت کی جا رہی ہے کھنڈن کیا جا رہا ہے اور کنڈیم کیا جا رہا ہے ملالا یوسف کے اس بیان کو لے کر جس میں انہوں نے کہا کہ ساتھ رہنے کے لیے ریلیشنشپ کے لیے ایک ریلیشن بنانے کے لیے یعنی کہ شادی کی بات اگر ہم کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے کے لیے شادی والے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے نکاح پر نکاح کے کاغذوں پر دستاقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ریلیشنشپ ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے اس بات کو چھاپا ہے امریکہ کی ایک میگزین ہے وہ اس نے چھاپا ہے حالانکہ پترکار نے ان سے کیا پوچھا انہوں نے کیا کیا جواب دی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے ملالا یوسف زئی کے بارے میں ان کے بیان کے بارے میں سن لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ نکاح کے دستاویزوں پر دستاقت کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یعنی کہ ایک مرد عورت ایک ساتھ ایسے ہی رہ سکتے ہیں اور ریلیشنشپ قائم رکھ سکتے ہیں یہ ان کا آشے ہے یہ ان کا مقصد بات کہنے گا اب اس بات سے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مسلم سماج کی مہیلہ اور ایسی مہیلہ جس نے پوری دنیا میں اپنے نام اس لیے کیا ہو کہ جیسے کہ اسلام نے اور مسلم سماج نے اس پر بہت بہت ظلم کیا ہے گولی ماری گئی اس کو مارنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پھر وہ لائم لائٹ میں آئی اور اس کے بعد ہائی لائٹ ہوا اور پھر اس کو نوبل پرسکار ملا تو ایسی مہیلہ کے موں سے جب یہ شبد نکلتے ہیں تو پوری دنیا اٹینشن جو ہے لیتی ہیں اور یوسف ملالہ زئی بھی اٹینشن کھیشتی ہیں اور پتہ چلتا کہ اس کے بیان سے مسلم مہیلہوں کی مسلم لڑکیوں کا درد چھپا ہے یا وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں اس طرح کا تاثر لیا جاتا ہے کہ مسلم سماج میں شاید لڑکیاں ودرو کر کے اسی طرح کا رول پلے کرنا چاہتی ہیں بہرحال خبر یہ ہے کہ ملالہ یوسف زئی نے پھر ایک مرتبہ اس طرح کا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان اور پورے دنیا اور پورا پاکستان اور مسلم سماج سختے میں ہیں اور اس کے اس بیان کو خندن بھی کر رہا کچھ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے کرتے تھے اب ملالہ یوسف زئی نے یہ بیان کیوں دیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے تھوڑا سا سن لیجیے ہمارے نئے درشک جو شاید ملالہ یوسف زئی کو نہیں جانتے سنچپت میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے بیسکلی پاکستان کا ایک صوبہ ہے اس میں کی رہنے والی ہیں ایک کم عمر میں کچھ لوگوں نے اس کو گولی مار دی گئی تھی تب ہی یہ لائم لائٹ مائی تھی اور پور دنیا کے جو مانا ودکار سنگٹھن ہیں ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ملالہ یوسف زئی چونکہ مسلم لڑکیوں کی بات اٹھاتی ہیں ایجوکیشن کی بات کرتی ہیں اور اس کو کچھ چرم پنتھی یا تالیبان کہہ لیجیے یا اس طرح کے لوگ جو سنگٹھن کے ہوتے ہیں انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جب یوسف یہ ملالہ یوسف زئی نہیں مانی تو ان کو گولی مار دی گئی تو یہ یوسف ملالہ یوسف زئی کی کہانی ہے اس کے بعد سے پور دنیا کے اندر ان کی جو بات مو سے نکلتی ہے وہ چرچہ کا وشے بن جاتی ہے اور ایک خاص جماعت ایک خاص انٹیلیکچول کی جماعت اور میڈیا اس کو بلکل اٹینشن ہو کر کے سنتی ہے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام یا مسلم سماج یا اس کے اندر اگر کچھ کرتیاں بھی ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں اس کو دکھانے کا چونکہ موقع کوئی نہیں چھوڑنا چاہتے اس کے بارے میں بہت تیزی سے اور پرمکتہ سے چھاپا جاتا ہے پھر دوبارہ سے ملالہ نے ایک بات لکھی حالانکہ ملالہ کی جو کتاب پہلے اس نے لکھی تھی دو ہزار تیرہ میں آیا ملالہ اس کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا تھا اور مسلم سماج نے اور بدھی جیوی ورگ جو ہو سکتا مسلم ورگ میں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اس میں بہت ساری بات ایسی کہی گئی ہیں جو ایکارڈنگ ٹو اسلام اور ایکارڈنگ ٹو مسلم سماج وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بار لکھا کہ داری والے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کو فیرون یاد آ جاتا ہے فیرون ایک بادشاہ ہوا ہے ظالم بادشاہ یہ مسلم میں ہوتا تھا اس کے سنبند میں انہوں نے بات کہی کہ جب کسی داری والے کو وہ دیکھتی ہیں تو ان کو فیرون یاد آ جاتا ہے یعنی کہ اس نے پوری دنیا کے اندر جو مسلم سماج یا باقی سماج کے لوگ اگر داری رکھتے ہیں تو ان کو فیرون کی سنگیہ دی تھی اس طرح کی باتوں سے ملالا یوسف زئی جو ہیں لائم لائٹ میں بنی رہتی ہیں اور ایک خاص طبقہ جو دنیا کے اندر کام کر رہا ہے اسلام کو یا مسلم سماج کو بدنام کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور وہ اس طرح کا باتوں کو چھاپ دیتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ تاثر جاتا ہے اس طرح کا ایک ایمپریشن جاتا ہے کہ مسلم سماج یا اسلام کے اندر مہیلاؤں کی بہت بری درگتی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یوسف ملالا یوسف زئی کو باقاعدہ پوری دنیا کے اندر شہرت بھی ملی اور اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے بھی رکھی خیر ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا فیلال بیان کیا تھا اور وہ کون تھی اب تھوڑا سا یہ سن لیجئے کہ اس طرح کے بیانات کیوں مغربی ریس یا یورپن ملک انگریزی ملک یا نون مسلم لوگ اس طرح کے بیان کو آگے لے کے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے یہ تاثر یہ امپریشن دیا جاتا ہے شروع سے ہی اسلام کے بارے میں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا دراصل طولہ اتفیلن ہوتا ہے ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے پلائی لکھائی کے چھترے من کو آگے نہیں دیا جاتا آگے آنے نہیں دیا جاتا اس طرح کی ایک بات شروع سے کہی جاتی ہے اور اس کو اٹھائے بھی جاتا ہے یہ بیسیکلی کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں ہے اس کے بارے میں ایک ادھیان کا وشے ہے بعد میں بتایا جا سکتا ہے خالی مسلم سماج کی ہی مہلائیں کتنی پڑی ہیں یا ہندو سماج کی کتنی پڑی ہیں یا انگریش سماج کی کتنی پڑی ہیں یا پڑل دکھتر کی بھی وہ کس طرح کی مہلائیں بن پائیں ہیں اس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن فیلحال مسلم سماج سے نکلی ہوئی ایک لڑکی جب اس طرح کا بیان دیتی ہے تو پوری دنیا کے ہاتھ میں ایک ایسا ٹول لگ جاتا ہے جیسا کہ ہم ابھی ٹول کٹ کے بارے میں بھی سنتے ہیں ایک ایسا ٹول مل جاتا ہے تو ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اسلام کو یا مسلم سماج کو کسی طرح سے بدنام کرنی کی کوشش کی جائے جبکہ اس کے برخلاف میں آپ کو بتا دوں کہ تالیبان کے ٹائم میں ایک زمانے میں جب انگلینڈ کے ایک مہلہ پترکار ان کو اپڈیک کر لیا گیا ان کو اپرحل کر لیا گیا تو اس کے بعد جب ان کو چھوڑا تو انہوں نے وہاں اپنے ملک میں جا کر اسلام قبول کر لیا ان کا کہنا یہ تھا کہ تالیبان جن کو یہ بتایا جاتا ہے دراصل وہ ایسے ہے ہی نہیں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی جو ایجوکیشنز ہیں جب اس پترکار نے جو انگلینڈ کے اندر ایک پترکار تھی اور امریکہ کے ایک بہت بڑے اخبار میں ٹی وی چینلز میں وہ کام کرتی تھی اب پرنڈ ہونے کے بعد جب وہ چھوٹ کر واپس آئی تو اس نے اسلام کا ادھین کیا اور ادھین کرنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا تو ایک طرف تو انگریزی مہیلا جو انگریزی پریویش میں پڑھتی ہے لکھتی ہے وہ جب تالیبان جیسے کر جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے کر لوگ ہیں بڑے آتنگوادی لوگ ہیں ان کے اندر میں آتی ہے اس سے اپریس ہو کر کے واپس جاتی ہے اسلام کا ادھین کرتی ہے اور مسلم ہو جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف یہ ہوتا کہ پاکستان جیسے ایک جہاں پر لٹریسی زیادہ ہے وہاں پر ایک لڑکی بہت چھوٹی سی عمر کی اس طرح سے بی بی سی کے ایک پروگرام کرتی ہے اور وہاں پر مسلم لڑکیوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتی ہے کہ وہاں کے چرم پنتیوں کو غصہ آتا ہے اور وہ گولی مار دیتے ہیں اور اس کو پھر اتنی بوری طریقے سے اتنا زیادہ اٹھائے جاتا ہے کہ سی این این اور بی بی سی اور جتنا بھی انگریزی میڈیا ہو سکتا ہے انہوں نے یوسف ملالا یوسف زی کو ایک ایسا آئیکن بنا کے پیش کر دیا کہ جیسے پورے دنیا کی مہلاؤں کی پریشانیوں کو صرف ملالا یوسف زی ہی پورا کر سکتی ہیں اور اس کے ایوج میں ہوا یوں کہ ان کو نوبل پرسکار مل جاتا ہے پاکستان میں صرف دو پرسکاران دو بار نوبل ملا ہے ایک بار ان کو مل گیا تو پورے دنیا کے اندر یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا جو امپریشن ہے وہ مہلاؤں کو دھبانے والا جبکہ تصویر دوسری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہلہ پترکار جو تالیبان کے اندر ابڈیکٹ ہو گئی تھی اپرحل کر لیا گیا تھا اس نے اپنی بات میں لکھا کہ جب میں نے اپنے انڈر گارمنٹس تالیبان کے اپرحل کرتا ہے اپرحل ٹائم کے اندر سوکھنے کے لئے پھیلا ہے تو تالیبانی لڑاکہ آتا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ بہن اپنے اس انڈر گارمنٹس کو ہٹا کر رکھ لیجے ہو سکتا ہے ہمارے کسی ساتھی کی نیت خراب ہو جائے اس بات کو سن کر کے اس نے اپنے ملک میں انگلینڈ میں جا کر یہ کہا کہ میں جتنی زیادہ سیف ان تالیبانی لوگوں کے ساتھ تھی اتنی زیادہ سیف میں اپنی سوسائٹی میں نہیں ہوں تو پڑھائی لکھائی کی بات اور ایڈیوکیشن کی بات کو تو یہ بانا جاتا ہے کہ اس محلہ پترکار کو اتنا زیادہ شور سے نہیں بتایا گیا کہ تالیبان کا پکش یا مسلم پکش یا اسلامی پکش آگے آ جائے گا بلکہ اسلامی اس آتنگوادی گھٹنا کو ٹرم جو امریکہ کے راشت پتی رہے ہیں وہ اس آتنگواد کو اسلامی آتنگواد کہہ چکے ہیں منچ کے مادیم سے انہوں نے اس کو جو سنگیہ دیئے وہ اسلامی آتنگواد کی سنگیہ دیئے یدی کوئی گھٹ تالیبان ہو یا کوئی دوسرا گھٹ ہو اگر وہ کسی بات کو لے کر کے اگر ہو جاتا ہے سرکار کے خلاف دنیا کے خلاف انسانیت کے خلاف اگر بندوق اٹھا لیتا ہے مارکارٹ بچا دیتا ہے تو آپ اس گھٹ کو نہ کر کے اسلامی آتنگواد بتا دیتے ہیں شریلنکا کے اندر راجیو گاندی کی ہتیا کر دی تمیلنان میں ہتیا کر دی کہ لٹی کے لوگوں نے تو کیا سارے شریلنکائی جو ہیں آتنگوادی ہو گئے ہندو جماعت کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو تھوڑی تشدد پسند والی ہیں ابھی مثال کے طور پر یہاں پر گازیاباد کے پاس وہ تھے مندر میں انہوں نے کچھ بات کہہ دی تھی اس کو کیا پورے ہندو سماج کو کہا جا سکتا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب مسلم سماج کی لڑکی ہو یا لڑکا اس کے اندر تسلیمہ نصرین بھی ہو سکتی ہے سلمان رشدی بھی ہو سکتے ہیں یا وہ انپورٹ کر کے لائے گا اس کو لایا اسی لیے جاتا ہے ٹی وی پر اس لیے ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ اسلام کو یا مسلم سماج کو بدنام کیا جائے اور پورے دنیا کا ریزلٹ یہ کہتا ہے آپ جا کر یوٹیوب پہ یا سوشل سائٹس پہ گوگل پہ جا کر لیجے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیلنے والا مذہب کونسا ہے اسلام نکل کر کے آئے گا تو کیا ڈنڈے کے زور پر بندوق کے زور پر اسلام کو پھیلائے جا رہا ہے اس پھیلتے ہوئے اسلام کو کیسے روکا جائے اس کا ایک ٹول ہے یہ ملالا یوسف زائی ملالا یوسف زائی نے جب چھوٹی سی عمر کے اندر تالیبانیوں کے خلاف یا ایجوکیشن کے خلاف لڑائی لڑی تو اس کے وہ بغاوتی تیور بلکہ صاف نظر آئے حالانکہ اس کے گولی مارنے کو کنڈم کرتے ہیں غلط ہے اسلام کہیں بھی یہ بات نہیں سکھاتا کہ یہ دی آپ کی کوئی بات نہیں کہتا تو اس کا آپ گولی مار دیں لیکن ایسا کچھ لوگوں نے کیا لیکن بتایا یہ گیا کہ اسلامی آتنگ وادی تھے انہوں نے ملالا یوسف زائی کے گولی مار دی اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے کیا کیا انگریزوں نے یہ کیا کہ ان کے ہاں جن کے ہاں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ملالا یوسف زائی کو نوبل پرسکار دے جاتا ہے بھارت کی اگر میں بات کروں تو بھارت کے اندر بائیس لاکھ مہی لائیں ابھی تک آشرموں کے اندر ہیں جن کے ہزمنٹ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں طلاق دینے کا سف سے کم ریشیو ہندوستان کے اندر اگر کئی کم ہے تو اسلام کے اندر ہے ماتر سوہ پرسنٹ طلاق کا ریشیو ہے باقی دنیا کے کسی بھی سماج میں آپ جا کر دیکھ لیں طلاق کا ریشیو کتنے در مہیلاؤں کے کنڈیشن کیا ہے طلاق کا ریشیو کیا ہے تو اسلام نے دراصل مہیلاؤں کو عزت دینے کا کام کیا ہے مسلم سماج نے کچھ گھٹوں نے اگر کچھ رول غلط پیش کیا ہے تو یہ مسلم ان کی غلطی ہے لیکن بتائے جاتا ہے ملالہ یوسف زئی کے مادھیم سے کہ دیکھیں اسلام میں کتنا زیادہ مہیلاؤں کا اتلان ہوتا ہے اور ہم مغربی سماج یعنی کہ انگریز ہونے کے بعد پڑے لکھے ہونے کے بعد دیکھیں ہم کیسے مہیلاؤں کا جو ہے سنرکشل کرتے ہیں ہالی وڈ کے اگر میں آپ سے بات کہوں جو ہالی وڈ کے ستارے ہیں ان میں سب سے بڑی شادی تیرہ سال کی مانی گئی ابھی تک جو تیرہ سال تک چلی ہے وہ جولیا روبرٹس اور وہ بروس ویلیس کر کے ایکٹر ہے تو ہوتا ہے وہاں اس کے تین چار بچے ہیں اس کی سب سے لمبی شادی ہو یہ تیرہ سال کی ہندوستان کو لیں پاکستان کو لیں بنگلہ دیش کو لیں ایشیا ممالک کو لیں وہاں پر تو ایک بار جب بندن بن جاتا ہے تو مہیلائیں چتاؤں کے ساتھ اور وہاں پر اس پڑے لکھے سماج نے انگریجی سماج نے یہ کیا کہ وہاں کی فلم انڈسٹری کے اندر سف سے بڑی شادی تیرہ سال کی ہے جس کے تین بچے بھی ہیں اور وہ شادی کیسے ختم ہو یہ بھی آپ کو معلوم ہے جا کر آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹائٹینک کا ہیرو جاتا اس کو غلط اوستان پکڑی گئی جب وہ مہیلہ اس کی وائل تو اس کے ہزمن نے اس کو تلاج دی اس کو چھوڑا تو وہاں تیرہ سال لمبی شادی بنی صرف تیرہ سال تک اور وہ ختم ہوئی تو یہ غلط ریلیشن کے ساتھ خراب ہوئی تو یہ مغربی میڈیا اس طرح کا بتانا ضروری سمجھتی ہے کہ مسلم سماج میں جو کروٹیاں ہیں اس کو دراصل اسلام سے جڑتی ہے جبکہ کوئی بھی کروٹی کسی بھی سماج کے اندر اگر ہے بال ویوہ کر ہندو سماج کے اندر تھا اس کو ختم کر دیا گیا مہیلہ پہلے چھتاؤں کے ساتھ جل جایا کرتی تھی تو ہندو سماج غلط تھوڑی تھا ہندو دھرم غلط تھوڑی تھا سماج کے کچھ انگ نے اس کام کو غلط کیا ہندو سماج تھوڑا سا ایڈوانس ہو اس کو ختم ہو گیا ایسے ہی تعلیم کی بات کی جاتی ہے مسلم سماج میں عورتوں میں ہی نہیں مردوں کے اندر بھی تعلیم کا جو ریشیو بہت کم ہے تو وہ تو ہوتا ہے وہ تو دنیا کے کسی بھی سماج میں ہو چاہا دبے کچھ لے جتنے بھی سماج ہیں سب میں یہی ہے یہ والا ریشیو ہے لیکن مسلمان کو ہی مسلمان کی مہلاؤں کو مسلمان کی لڑکیوں کو illiterate بتا کر کے پورا مغریب سماج آ جاتا ہے آپ جا کے اپنا علاج کیوں نہیں کرتے اس یونیورسٹیز میں اس میں اسکولوں میں ایسی ایڈوکیشن کیوں نہیں دیتے کہ آپ کیا لمبی شادیاں چلیں آپ کی لڑکیاں بے لگائم ہیں دنیا میں سب سے کم عمر کی لڑکیاں جو پرگنٹ ہوتی ہیں وہ کون سے ملک میں ہوتی ہیں جا کر دیکھ لیجئے کوئی ایشیائی ملک نہیں ہے وہ انگریزی ملک ہے وہ سب سے کم عمر کی لڑکیاں پرگنٹ ہوتی ہیں سب سے زیادہ ایبورشن جو ہوتے ہیں وہ انگریزی ملکوں میں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں مولانا مودودی کی کتاب ہے اسلام اور برت کنٹرول آپ پل سکتے ہیں اس کا حوالہ دے رہو میں آپ کو پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایبورشن جو ہوتے ہیں وہ ان میں ہوتے ہیں مغربی ممالک میں جو یورپن ملک ہیں انگریزی ملک ہیں اور سب سے کم عمر کی لڑکیاں اگر پرگنٹ ہوتی ہیں تو ان ملکوں میں ہوتی ہیں ہمارا جو سماج ہے چاہے وہ ہندو سماج ہو ایشیا کی جتنے بھی دھرم ہیں ان کے جو سماج ان کی نیوے بہت مضبوط ہیں لیکن جب کبھی مسلم سماج کی بات آتی ہے ملالا کی بات آتی ہے تو اس کی کتاب کے اندر یہ والی بات کوئی نوٹ نہیں کرتا کہ وہ داڑی والے کو اس کا باپ ایک سکول چلاتا تھا خوشحال سکول نام اس کا سکول تیچر کی بیٹی اس کی تربیت پر سوال اٹھتے ہیں اور پھر ایک صرف آپ کو ملالا نظر آئی ابھی اسرائیل کے اندر گازہ کے اندر ہزاروں لاکھوں مہلائیں وہاں پر سفر کر رہی ہیں بچوں کو مار دیا گیا کیا اس ملالا کے موں سے ایک شبد گازہ کی پٹی مہلاؤں بچوں کے لئے نکلا یہ ملالا اپنی کتاب میں اپنے کسی وقت تفوے میں نکاح کے بارے میں جو بات کہتی ہے کہ نکاح ایک یوزنس چیز ہے نکاح کیا تو اس کے موں سے کوئی شبد نکلا گازہ کی مہلاؤں کے بارے میں گازہ کے بچوں کے بارے میں نہیں بولے گی وہ چونکہ وہ ظلم کرنے والے یہودی تھے اور یہ یہودی جماعت کی سنرکشن میں ہے آپ بولی نہیں سکتی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں ایک شیر کسی شاعر کا میں نے لکھا ہوا ہے کہ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں ملت یعنی کہ اپنی قوم کی جو بیچ کر کے فروشی کہتے ہیں بیچنے کو ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تب ہی جا کے مستحی کے نوبل انام ہوتا ہے یعنی کہ جب اپنی ملت کو بیچ دیا جاتا ہے انگریزوں کی منڈی میں تب جا کے نوبل ملتا ہے ایک شاعر کا شیر ہے یہ آپ صرف اسی لیے آپ کو واہوای ملتی ہے اور اٹینشن سیکنگ کے لیے آپ اس کام کو کرتی ہیں ورنہ گازا کے لیے بولی آپ آپ نہیں بولیں گی وجہ اس کی یہ کہ آپ ٹول بن چکی ہیں تو یہ نکاح کے بارے میں کہنے کی بات جو آپ نے کہی کہ نکاح کے بینا بھی کام کر سکتے ہیں ایک کانٹریکٹ کر سکتے ہیں ایک ریلیشنشپ کر سکتے ہیں تو نکاح کا مطلب آپ سمجھے نہیں اسلام کی تعلیم آپ کو والومنی میں دوش عبدوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نکاح کی جو لفظی مائنے وہ کانٹریکٹ کہیں ہیں آپ پارٹنرشپ کی بات کر رہی ہیں اندہ بے اندہ بید تو آپ سن لیجئے دنیا میں کوئی سی بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی اس میں بھی دستخطت ہوتے ہیں تو نکاح نام ہے جو اس کو کانٹریکٹ کہا جاتا نکاح کو مائنے کانٹریکٹ کہیں ہیں اس پہ بھی دستخطت ہوتے ہیں اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یدی جس کو ساتھ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں ان کے سخ دکھ میں آپ ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو جو بیسک ضرورت ہو آپ کو پوری کرنی ہے آپ کو برابری کا زندگی جینی ہے ان کے ساتھ یہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے سنرکشنل دینے کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ریلیشنشپ کا رکھ سکتے ہیں اور مزے کر سکتے ہیں تو سن لیجئے نکاح کے اندر بھی نکاح کانٹریکٹ ہے اب اس کے بعد جو بالک ہوں گے آپ کی ریلیشنشپ کے بعد وہ کون سے لوگوں کو کتنے لوگوں کے ساتھ آپ ریلیشنشپ قائم کرنے کی بات کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں وہاں کے جو مغربی ملک ہیں وہاں کے جو بچوں کے جو آئیڈنٹی کارڈ ہوتے ہیں جو جنم پرمال پتر اس میں ماں باپ کا باپ کا نام نہیں ہوتا چونکہ معلوم ہی نہیں ہوتا اکثر یا لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو نہیں ہوتا سب کو معلوم ہوتا ہے لیکن جب وہاں پر باپ کا نام یہاں تو باپ کا نام ہوتا ہے بالک جب ہو جائیں گے تو وہ اپنا ورساک باتے گا ایک لمبی کہانی ہے وہ مسلامی فیلوسفر نہیں بننا چاہتا آپ کے سامنے لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کے مائنے بھی دراصل کانٹریکٹ کے ہیں کانٹریکٹ میں سگنیچر ہوتے ہیں جب آپ ریلیشنشپ میں سگنیچر کرتی ہیں کاروبار میں سگنیچر کرتی ہیں تو آپ نکاح میں بھی کر لیجئے پھر آپ کی مرضی کو اسلام بلکل آپ کو اجازت دیتا ہے کہ یدی آپ سیٹسفائی نہیں آپ خلا لے سکتی ہیں آپ کا ہزبینڈ اگر آپ سے سیٹسفائی نہیں ہو آپ کو طلاق دے سکتا ہے آپ سی مرضی کے مطابق آپ کو یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مسلم سماج کو اسلام کو کا کروپ روب زبردستی پیدا کر کے انفرنٹ آف دا ادرز باقی دنیا کی قوموں کے سامنے یہ اس لیے دھتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر محلاؤں کی یہ استیتی ہے جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب ملکوں کے اندر محلاؤں کی کنڈیشن اللہ کے نبی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اس کے بعد محلاؤں کا جو ہے پیلند بند ہوا وہاں پر زمین میں دبا دیا کرتے تھے لوگ پہلے جب تک جب اللہ کے نبی واپس دنیا کے اندر آئے ہیں تب سے محلاؤں کا پیلند بند ہوا زمین میں دبانے بند ہوا نکا کی وہاں کوئی کنڈیشن نہیں تھی تو نکا اور شادی جو یہ سات جنبوں کا بندن کہا جاتا ہے نکا کو ایک پاک رشتہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف بول کر کہ آپ واہوائی لیوٹ رہی اور مغربی میڈیا کیا کرتا ہے اس کو ہوا دیتا ہے اور آپ سوچتی ہیں آپ نے بہت بڑا کام کیا دراصل آپ ٹول ہیں نوبل پرسکار تو آپ کو ضرور مل گیا ہے لیکن آپ ایک سماج کو نیچہ کر کے اسلام کو نیچہ کرنے کی کوشش کرنے میں آپ خود نیچی ہو گئے ہیں آپ ٹول بن چکے ہیں اور اس طرح کے انوان فروش لوگ بہت لوگ گزر چکے ہیں ان کو گدار کہا جاتا ہے قوم کا بھی دیش کا بھی دوسرے دیش میں بیٹھ کے اپنے دیش کی برائی کرنا دوسری بیراجری میں جا کے اپنی بیراجری کی برائی کرنا یہ کوئی اچھے بات نہیں ہوتی ہے مل گا ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند ملٹ ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند